نحمد و نسلی علی رسوله القریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم کتاب السیام پارٹ 3 اردو کنٹینیو کرتے انشاءاللہ السوم فی الدعوی القرآن اور اس میں ہم نے دیکھا تھا سورة البخرة کی آیت نمبر 183 یا ایوہا اللذین آمنوا کتبا لیکم السیام کما کتبا للذین من قبلكم لعلكم تتقون اور یا ایوہا اللذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے کتبا لیکم سیامو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتبا للذین من قبلكم جیسے پہلے لوگ پہ فرض کیے گئے تھے لال لکم تتقون تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو اب ہم آگے دیکھتے ہیں آگے یہ بھی آیت نمبر 185 ہے اور سورة البخرة کی شہر الرمزان الذي انزل فيه قرآن هدى للناس و بینات من الحدى والفرقان فمن شہد منكم شہر فليسوم ومن كان مريدا او على سفر فعدت من ایام اقر یرئیدوا اللہ بکم اليسر ولا یرئیدوا بکم العصر ولا تکملوا عدتا وتکبروا اللہ تکبروا اللہ علا ما حداکم ولعلکم تشکرون آیت نمبر 185 سورة البخرة شہر رمضان رمضان کا مہینہ الذي انزل فيه یہ وہ مہینہ ہے انزلہ کیا ہے نزلہ سے اتارا گیا ہے فيه اس میں اس مہینے میں کیا اتارا گیا ہے القرآن قرآن اتارا گیا ہے لیکن ہم تو دیکھتے کہ قرآن تیویس سالوں میں اترا تھا وحی کے ذریعے گراجولی لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے لوہ محفوظ کی جو اریجنل کوپی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے فيه القرآن اور یہ کیا ہے ہدن ہے ہدایت ہے اور یہ نقیرہ ہے سب کے لئے ہدایت ہے کیوں لناس سب لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور کیا ہے اس میں وبینات اور کلیرلی احکامات ہے اس میں اور کس کے لئے ہے مینالہدہ جو ہدایت پائے اور یہ فرقان ہے اب فرقان جو ہے نا فارا خاصے ہے فا فے رے قاف جو اردو بولتے ہی آسانی سے سمجھتے ہیں فرق فرق کیا کرتا فرقان بھی کیا ہے فرق کریں گا حق اور باطل میں صحیح اور غلط میں اندھیرے میں اور اجالے میں اور فرقان کیا ہے یہاں پر قرآن کی بات ہو رہی فرقان کی بات جو حق اور باطل میں الگ کرنے والا ہے فمن شہیدہ جو کوئی یہ پائے شہیدہ کیا ہے جو وٹنس کرے جس کو یہ مہینہ مل جائے من کم تم میں سے شہرہ یہ مہینہ فلیسومو تو پھر وہ روزہ رکھے سیام سے ہے ومن کانا اور جو کوئی مریدن مرید سے ہے یہ بھی اردو ورڈ بھی ہم یوز کرتے ہیں مرید جو کوئی اگر مریض ہے مطلب بیمار ہے یا کوئی سفر پہ ہے فائدہ تم من ایام تو پھر وہ چاہے فائدہ کیا ہے دن کیا کرے من ایام اور کیا کرے وہ دن اخر مطلب دوسرے مطلب یہ جو گنتی ہے جب آپ مریض ہے یا سفر پہ ہے بعد میں پوری کر لے گنتی یورید اللہ اللہ ارادہ کرتا ہے بکم اليسر اللہ تعالی یسر کرتا ہے اللہ تعالی آسانی کر رہا ہے ولا یوریدو اور اللہ ارادہ کرتا ہے بکم الاسر اللہ تعالی آسر نہیں کر رہا ہے مشکل نہیں کر رہا ہے آسانی کر رہے ہیں اللہ تعالی ولا تکمیلو اور جب تم تکمیل کر لو تو پھر کیا کرو ادتہ جو دن ہے جو گنتی ہے تکمیل کر لو مطلب آپ روزے آپ 29 تھے یا 30 تھے آپ کمپلیٹ کر لئے تو پھر آپ کیا کریں گے ولا تکبیرو تکبیر کرو اللہ اللہ کی تکبیر کیا ہے مطلب اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے تو اللہ تعالی بتا رہی کہ جب تم تکمیل کر لو روزے تو اللہ کا نام لو اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی اللہ اکبر من ایام اخر یوریدو اللہ بکم اليسر اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے تھے یوریدو اللہ الاسر واللہ تکمیلو ادتہ و تکبیر اللہ پھر اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں ہم روزے رہے پھر اللہ تعالیٰ کا نام لیے پھر اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تاکہ تم شکر ادا کرو تاکہ ہم شکر گزاری آجائے ہم میں اس سے پہلے کہ جو ہم آیت دیکھے تھے اس میں کیا تھا تاکہ تم تتخون تھا پہلے بولے کہ تخوا اختیار اور اب بول رہے ہیں کہ شکر گزار ہو جائے تو ہم رمضان میں جو روزے رہ رہے ہیں اپنے آپ کو کھانے پینے سے شہوت سے روک رہے ہیں کیوں تاکہ ہمارے اندر تخوا آئے تاکہ ہمارے اندر شکر گزاری آئے اور اللہ تعالیٰ اچھے سے بیان کر رہے ہیں یہ تمہارے لئے میں آسانی کرا مشکل نہیں کرا اور پھر ہم آگے دیکھتے اور یہاں پر رمضان میں جو ازواجی جو زندگی ہے اس کو ہم کیا کرنا ہے صرف رات میں کر سکتے ہیں ازواجی زندگی حلال ہے لیکن جب آپ روزے سے رہیں گے تو ہزبین وائپ ایک دوسرے سے دور رہیں گے اور پھر اس کے بعد جب آپ روزہ کھول لے تو آپ کے لئے یہ سارے چیزیں کھانا پینہ اور شہوت بھی لیکن جب اعتقاف میں رہیں گے اور اعتقاف میں کہاں پر رہیں گے مسجد میں اور کیسے معلوم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اور یہاں پر اعتقاف میں نہ مباشرت کریں گے اور آپ وائف اگر چاہے تو وہ مسجد جا کے کھانا دے سکتے پھر ضرورت کے لئے صرف یہ نہیں کہ پھر آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈال رہیں بات کر رہیں ہسی مزہ کوئی بھی دنیاوی چیزوں سے آپ رک جانا ہے جب آپ اعتقاف میں ہیں اور وہ مسجد میں ہوگا اب یہاں پر اور ایک ایک آیت ہے سورة البخرا کی آیت نمبر 187 وَأُهِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامَ رَفَسُوا إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُوا لِبَاسٌ لَهُنَّ أَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَعْبَ عَلَيْكُمْ وَعَافَأَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَبْيَنَّ لَكُمْ الْخَيْطَ الْأَبْيَدَ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدَ مِنَ الْفَجْرِ سُمَّا أَتِمُّ السِّيَامِ أَتِمُّ السِّيَامَ إِلَىٰ لَيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ آكِفُونَ فِي مَسْجِدِ فَالْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ فَلَا تَقْرَبُوهَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ تو یہاں پر اللہ تعالی بتا رہے ہیں آیت نمبر 187 سورة البقرة میں اُحِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ اور میں کیا کرا حلال بنا دیا جو رمضان کی مہینے ہیں اس میں رفصہ مطلب جو آپ کا ہزبین وائف کا ریلیشن ہے اِلَا نِسَائِكُمْ اپنی عورتوں کے طرف وہ کس طرح ہے ایک دوسرے کے لیے تم اپنے لیباس کی طرح ہے کیوں ہم لیباس کی طرح ہے دیکھئے ایک تو بیکاوز اف فیزیکل ریلیشنشپ آپ ایک دوسرے کے لیے لیباس ہے ایسا یہاں پر دوسری چیز کیا ہے جیسے کہ کوئی اچھی بری بات ہے تو ہزبین وائف ایک دوسرے کی ڈھال ہے چھپا لیتے ہیں کسی میں کوئی برائی ہو اور ہم سب انسان ہیں تو یہ لیباس جس طرح کپڑے ہم جب پہنتے تو کیا کرتے اپنے آپ کو اندر چھپا لیتے اسی طرح ہزبین وائف ایک دوسرے کے باتوں کو چھپا لیں گے اور پھر وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اور بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو تختانون خیانت جو تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے اب یہاں پر خیانت کی بات کیوں ہو رہی کہ جو یہ حکم آنے سے پہلے لوگ جو ہے نا ان کو پتا نہیں تھا کہ ازواجی زندگی میں مباشرت کرنا رات میں یا نہیں تو لوگ کیا کرتے تھے چھپ چھپ کے کرتے تھے کیونکہ ان کو پرٹیکلرلی معلوم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تم ایسا کرے تختانون انفوس اکم اپنے نفسوں کے ساتھ تو فتابہ علیکم تم اب توبہ کر لو پھر وآفہ انکم اور میں تم کو معاف کرنے والا ہوں افو کیا ہے ایسا معاف کرنا جیسا کہ ہم کوئی چیز آپ دیکھیں کوئی کلوراکس مار کے وائپ کر دی اس طرح صاف کر دینا جیسا کہ سلیٹ صاف کر دی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ٹھیک ہے اب تم مباشرت کرو اور یہ لکھاوا ہے اور اب یہ کب کر سکتے مطلب یہ رات میں like before فجر اور رات میں آپ کے لئے حلال ہے what does it mean بھائی رات میں مطلب آپ جیسے ہی روزہ کھول لیے روزہ کھول لیے onwards مغریب کے بعد till the time of فجر جیسے ہی پھر فجر شروع ہو گئی فجر سے پہلے ہی ہم روک دیں گے کیوں کیونکہ پھر آپ روزہ کے اس میں آ جائیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَقُلُو وَشْرَبُو کھاؤ اور پیو ٹھیک ہے حتی کب تک کھاؤ تب اینا لکم الغائت الابیدہ من القائت بول رہے ہیں کہ جب تک وہ سفید دھاگی جو نا جو دھاگا ہے وہ تم کو نظر آئے کیسا جو جو سیاہ رات رہتی نا وہ چلی جاتی اسود پھر وہ صاف ہو جاتی تو آپ بتا رہے ہیں کہ جب وہ دیکھ جائے کب تک جب فجر ہو جائے اب جب فجر ہو گئی اب تم اپنا روزہ پورا کرو رات تک جب تک کہ مغرب نے ہوتی وَلَا تُبَاشِرُو ہُنَّا اور تم پھر اس کے بعد جب رات ہو گئی تُبَاشِرُو ہُنَّا وَلَا اب نہیں کرو مباشرت کیوں نہیں کرو بول رہے ہیں پر وَأَن تُمَا کی فُونَا کیونکہ اب تم اکوف کر رہے ہیں اب تم کیا ہے اعتقاف میں ہیں اب یہاں اور ایک ایک حکم کیا ہے پہلا حکم الگ تھا روزے میں اب یہاں اعتقاف کی بات ہو رہی اب جب تم اعتقاف میں ہیں فی مسجدی اور یہاں پر دیکھیں کلیرلی دیکھیں جو لوگ بحث کرتے کہ نہیں اعتقاف گھر میں کر سکتے یہاں پر کیا لکھے ہوئے آ کی فونی فِن مسجدی مسجد میں تل کا حدود اللہ یہ اللہ کے حدے ہیں اور پھر یہ حزبین وائف کا ریلیشنشپ نے اور میں جیسا بتائی اگر آپ کوئی عزر سے جا رہے ہیں کھانا دینے والے کوئی نہیں ہے بس کھانا دیئے اور آگے بس اتنا ہے وَلَا تَخْرَبُوحَا اور اس کے خریب مت جاؤ کس کے خریب مت جاؤ بول رہے ہیں مطلب اب یہ سارے چیزیں فوربیڈن ہیں جو بھی چیزیں کیا فوربیڈن ہیں جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں اور مباشرت بھی اور آپ صرف اتقاف کیوں کر رہے ہیں اللہ کے پاس میں مسجد میں بیٹھ کے صرف اللہ کو یاد کرنے کے لئے عقوف میں ہیں آپ جم کے بیٹھ جانا اس طرح سے اور صرف اللہ کے لئے نہ کہ دنیاوی چیزوں میں آپ انوال فر ہیں کزالی کا اسی طرح یبینا ہم بیان کرتے ہیں اللہ ہو اللہ ہی اللہ کے آیات ہی اللہ کی آیتیں لِن ناس سب کے لئے لَأَلَّكُمْ تَاكِتُمْ یَتْتَخُونْ تَاكِتُمْ تَخْوَا اختیار کرو تو یہاں پر جو احکامات آئے یہ سارے تین آیتیں ہم جو کلیرلی دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالی کلیرلی منشن کر رہے ہیں کہ کیا کیا احکامات ہیں انشاءاللہ باقی کا ہم نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے جزاک اللہ خیر انکسیرہ سبحانک اللہ مابیہم دیکھا نشہد وَلَا اِلَّا اِلَا اِلَّا اِلَا اِنَ سْتَغْفِرُكَ انا تو موسیقی